موسیقی السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو افشانس کی چھن امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں خوشیہ حاصل کرتے رہیں تقسیم کرتے رہیں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ہی دیلیشیس اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے اور یہ ایسی ریسپی ہے جو آپ گھر میں کھائیں گے لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ ہم دیکھ کے چاول کھا رہے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن دے گی پلاو اور انشاءاللہ یہ بہت دیلیشیس بہت سائی کدار بنے گا چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے انگریڈنٹس کی طرف چلتے ہیں آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس دو درمیانے سائز کے انین تھے جن کو میں نے بلکل باریک سلائسز میں کٹ لیا ہے یہاں پہ یہ میرے پاس دو تماتر تھے جن کو میں نے بلکل باریک کٹ لیا ہے یہ میرے پاس 6 سبز مچیں تھی ان کو بھی میں نے بلکل باریک چاپ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سبز مچیں ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اور ہاف میرے پاس لیمن ہے یہاں پہ میرے پاس 2 ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ میرے پاس ہاف ٹی سپون یلو فونٹ کلر ہے اور یہاں پہ گرہ مسالہ ہے میرے پاس اس میں یہ ایک تیز پتہ ہے بڑی الائچی ہے ساتھ میرے پاس اس میں دو چھوٹی الائچی ہیں لونگیں ہیں زیرہ ہے اور یہ ثابت کالی مرچے ہیں اور سپائسیز میں یہاں پہ میرے پاس ون ٹیبل سپون چیلی فلیکس ہیں ون ٹیبل سپون سرخ لال مرچے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک لیا ہے نمک جو ہے وہ آپ حس پہ ذائقہ جتنا آپ کو پسند ہو اپنے ہی حساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ایک کپ میرے پاس آئل کا ہے یہ میں نے بھر کے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یوز کریں گے شنگریلا کا مکس اچار یہ ہم اس میں ون ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور چکن کی کوانٹریٹی جو ہم اس میں شامل کریں ہیں یہ میرے پاس ون کےجی سے تھوڑا سا زیادہ چکن ہے اور ساتھ میرے پاس یہ ون کےجی رائس ہیں جن کو میں نے اچھے سے واش کر کے پیگوکے رکھ لیا ہے چلے جی آئیے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں بھی میں نے فلیم آن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اب میں اس میں یہ ون کپ آئل کا شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اب ہم اس میں یہ پیاس شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اور ہم اس کو جب تک فرائی کریں گے جب تک یہ ہلکا گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارا بلکل گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ اجرک لپن کا پیس شامل کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یہ سارے مسالے شامل کر دیں گے اور اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں یہ چکن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکن ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھے سپرائی ہو چکا ہے اور یہ ہلکا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں میں یہ ٹماٹر شامل کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ سبز مکزیں شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ سارے سپائسی شامل کر دیں گے بس کرمسالہ میں اس میں ابھی شامل نہیں کریں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ٹھوڑا سا اس کو بھون لیتے ہیں یہ تو چکن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں یہ ایک کب دہی کا شامل کروں گی اور اس کو پانسے دس منٹ کے لیے دم فلم پہ چھوڑ دوں گی جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے میں نے اس میں پانی بلکل شامل نہیں کیا جس اس میں میں نے دہی شامل کر کے اس کو بلکل دم فلم پہ چھوڑ دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اسی کے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست کشبو آ رہی ہے بہت ہی ڈیلیشیس اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ایسے لگ رہے جیسے پورے گھر میں دیکھ کے خوشبو آ رہی ہے اتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے سبحاناللہ یہ میرے اللہ پاکشان ہے وہ کھانے کے لیے اتنی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اور کھانا بنانے کا ایک جو ہوتا ہے فن وہ بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے اپنے ہاتھ سے بنائے گئے کھانے کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ جی تو اب ہم اس میں یہ چاول شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس تین گلاس چاولوں کے ہیں اور اس میں میں چار گلاس پانی کے ڈالوں گی اور پھر میں چیک کر لیتی ہوں جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اور اب میں اس کو کور کر کے 15 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے پھر ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا پانی ماشاءاللہ اچھے سے ڈرائے ہو رہا ہے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہے ابھی اور ہم اس ٹیچ پہ آکے اس میں یہ ایک چمچ اچار کا شامل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یہ گرہ مسالہ بھی شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا زیرہ اس میں میں اور شامل کر رہی ہوں کیونکہ زیرہ جو ہے یہ تو چاولوں کی جان ہوتا ہے اس سے آپ کے چاول بہت خوبصورت لگتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم اب یہ سبز ملچیں اور یہ جو میں نے اس میں لیمن کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے میرے تو موں میں پانی آ رہا ہے اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے کچن میں ہر طرف خوشبو خوشبو ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پانی ہمارا سارا اس میں ڈرائے ہو چکا ہے چاولوں میں اور اب میں اس کو دم پہ رکھتی ہوں اور پندہ منٹ پہ آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہاں میں اس میں یہ تھوڑا سا فوٹ کلر شامل کر رہی ہوں یہ شامل کر کے تو پھر اس کو ہم دم پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم ملتے ہیں ایک فائنل لکھ پہ دن میں آپ کو دکھاؤں گی ہمارا دے گی پلاو ماشاءاللہ سے ریڈی ٹو سرف ریڈی ٹو ایٹ جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دم ہمارا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کو مکس کرتی ہوں اور سرونگ ٹرے میں نکالتی ہوں جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چکن دے گی پلاو ہمارا ریڈی ہے اور میں اس کو منٹ رائی تھا اور سیلڈ کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ بھی یہ ریسپی ضرور بنائیے اور ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہیڈ ڈیلیشیس اور ذائکے دار یہ بنی ہے میں نے ابھی ایک چمچ جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پر لیا ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت یمی بنی ہے آپ یہ ضرور بنائیے گا جب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اور ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اللہ حافظ